موسیقی این اے ستانوے کا کیس بارہ اگست کو تین حلقوں پر سنائے گا کیس سے مختلف ہے عدالت نے قرار دیا کہ علی گوہر کی این اے ستانوے میں دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ کورٹ آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کلدب کرا دیتے ہوئے قومی اسمبلی کے تین حلقوں سے مطالق الیکشن کمیشن کا دوبارہ گنتی میں دیا گیا فیصلہ بحال کر دیا تھا سپریم کورٹ نے این اے ایک سو چون این اے اکیاسی اور این اے اناسی میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کی دوبارہ گنتی سے مطالق کیس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اپیلے منظور کر لیں مذکورہ حلقوں میں دوبارہ گنتی میں کامیاب لیگی ارکان بحال ہو گئے تاہم عدالت کا کہنا ہے کہ این اے ستانوے کا کیس بارہ اگست کو تین حلقوں پر سنائے گئے کیس سے مختلف ہے وزیر اطلاعات پنجاب عثمہ بخاری نے کہا ہے کہ نند بھاوج میں زمان پارک کی گھر پر قبضے کے بعد پارٹی پر قبضے کی لڑائی چل رہی ہے بیریسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے عثمہ بخاری کا کہنا تھا کہ علیمہ خان اور بشیرہ بی بی کے درمیان لڑائی نکاح کے فوراں بعد سے جاری ہے بیریسٹر صاحب آپ تین میں ہیں نہ تیرہ میں آپ کو بشیرہ بیگم جانتی ہیں نہ ہی علیمہ خان انہوں نے کہا کہ بیریسٹر صاحب آپ کو یاد ہے نون میں سے شین نکالنے والا ایک بازیگر چالیس دن کا چلہ بھی کار چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ اپنے جالی مولا جہت وزیرالہ کی پرفارمنس قوم کو بتائیں علی امین گنڈا پور ٹی وی سکرنوں پر بگلے بجاتے بند کمروں میں پاؤں پکڑتے ہیں صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو دوبارہ جنم لینا پڑے گا دونوں آج پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں آپ کی ظل تباہی جیل میں پستے بادام کھا رہے ہیں گورنر خیبر پکتون خان فیصل کریم کنڈی نے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کو پی ٹی آئی کا مسیحہ قرار دے دیا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ فضل الرحمن انہیں تمام مسائل سے نکال لیں گے پی ٹی آئی کا مسیحہ اس وقت مولانا فضل الرحمن ہے گورنر خیبر پکتون خان نے بھی کہا کہ پیپرز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاغ کی سیاست کی ہے آصف زرداری نے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہم فضل الرحمن کے خلاف الیکشن لڑیں لیکن ان کا احترام کرتے ہیں واضح رہے گزشتہ روز صدر آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہیشگاہ پر تفصیلی ملاقات کی تھی اور ملاقات میں آئندہ ہفتے حکومت کی طرف کی جانے والی متوقع قانون سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے معاہدے ختم ہونے والے آئی پی پیس کو فارغ کرنے کا مطالبہ کر دیا لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ آئی پی پیس کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ دی گئی ہے تمام جماعتوں نے آئی پی پیس کو انٹم ٹیکس میں چھوٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ آئی پی پیس کو بنانے اور چلانے والوں میں ساری جماعتیں شامل ہیں جن آئی پی پیس کے معاہدے ختم ہو گئے ان کو فارغ کریں حافظ نعیم الرحمن کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر پارٹیوں میں ذاتیات و مفادات والی سیاست شروع ہو گئی ہے ہم نے قومی ایجنڈا تشکیل دیا ہے دھرنے کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن میں 28 دن باقی رہ گئے ہیں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ تنخہ دار طبقے پر ٹیکسس لگا کر پیسے لیے جا رہے ہیں حکومت تنخہ دار طبقے کا ٹیکس ختم نہیں کر سکتی جس کے پاس حکومت آتی ہے وہ مرات یافتہ طبقے کو ہی فائدہ پہنچاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پورے عمل میں سارے شریک جرم ہیں عوام کے اصل مسائل پر صرف جماعت اسلامی کام کر رہی ہے موسیقی